تو ہمارے ساتھ امرجیز سنگھ جڑنا ہے ہمارے سپورٹس کرسپونڈنٹ ان سے بات کرتے ہیں امر دوسرے دن کا کھیل ختم ہو چکا ہے ساتھ وکیٹ آسٹریلیا کے گر چکے ہیں اور ایک بار ایسا لگ رہا ہے کہ جو دباؤ بھارتی ٹیم لگتار اس سیریز میں بناتی آئی ہے پہلے دو ٹیس مچوں میں ایک بار پھر وہی دباؤ آسٹریلیا ٹیم پر دکھائی پڑ رہا ہے ظاہر طور پر کہا جا سکتا ہے لیکن شروعات میں جو ہم دباؤ نہیں بنا پائے جس طرح سے پہلے سیشن میں ڈیویڈ وارنر ایڈی قوان کے بیچ جو ساجہ داری ہوئی جو کہہ سکتے ہیں ریکارڈ ساجہ داری ہوئی 149 رنگ کی وہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے یہاں پہ آسٹریلیا ٹیم کی نیو ڈالنے کے لیے اور یہاں پر راجی ایسا لگتا ہے کہ جو ابھی دوسرے دن جو کچھ سکور کھڑا کیا ہے 273 رنگ کا آسٹریلیا ٹیم نے اچھا خاصا سکور ہے حالانکہ ان کے میڈل آرڈر کے کوئی بھی بلے باز اتنا کہیں کہ اتنا قابل بلے بازی نہیں کرتے ہوئے دیکھے لیکن اوپننگ جوڑی نے جس طرح کی شروعات دی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا یہاں پہ سکور کھڑا کرنے کی طرف بڑھ رہی ہے آسٹریلیا ٹیم اور آپ کو کیا لگ رہا ہے ایڈوانٹیج بھارتی ٹیم نے بنایا ہے یہاں پر کی آسٹریلیا ٹیم نے ایڈوانٹیج کھو دیا ہے کیونکہ پہلے وکٹ کے اگر ہم بات کریں ڈیر سو کے اوپر کی ساجداری ہمیں دیکھنے کو ملی اور اچانک کولیپس ہو جاتی ہے آسٹریلیا ٹیم امید ہم کر رہے تھے کی ایکسپیرنس نہیں ہے آسٹریلیا کے پاس اور آسٹریلیا ایک ایسی ٹیم ہے جو کولیپس ہو جاتی ہے پریشر میں بڑا ایک سامپل ایک بار پھر دیکھنے کو ملا اور خاص طور سے اگر ہم مائیکل کلاک کی بات کرے جنہوں نے اپنے آپ کو پرموڈ کیا نمبر تین پر بیٹنگ کرنے آئے وہ جوہاں بھی یہاں پر کام نہیں آیا جی بلکل کہا جا سکتا ہے دیکھیں آسٹریلیا ٹیم جو اپنے بلے بازی کرم اور ٹیلینڈرز تک ان کے ایسے بلے باز ہوتے ہیں جو ٹیم کا سکور کسی بھی حد تک پہنچانے کا مادہ رکھتے ہیں لیکن جس طرح سے شروعات تو ہمیں انہیں اچھی ضرور ملی لیکن اس کے بعد وہ بھی بلے باز بڑے دیر تک میدان پر نہیں ٹک پایا اور جس طرح آپ نے بھی بولا مایکل کلارک جو ان کا ایکسپیرمنٹ جو انہوں نے جوہا کھیلا تھا میں سمجھتا ہوں کہ کافی ان کو بھاری پڑا کیونکہ دونوں بلے باز ٹکے ہوئے تھے وہ جیسے ہی نئے آئے میدان پر اور تورت اپنا ویکیٹ خوویٹ ہے اور یہاں پہ بھارتی گیت بازوں کی بھی تحریف کرنی پڑے گی شروعات میں ضرور سپینرز کو تھوڑی مشکت کرنی پڑی لیکن سپینرز نے خاص طور پر اگر دیکھیں تو سپینرز جس طرح سے بریک تھرور دلائیا ہے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو شروعاتی جوڑی ہم نے توڑی ہے اس کے بعد سے ہی ہم نے کوئی بڑی پارٹنرشپ نہیں ہونے دیئے اس کے بعد کوئی بھی ایسی پارٹنرشپ پچاس رن کے اوپر کے پارٹنرشپ نہیں ہوئی ہے تو اوور آل یہاں پہ رویندر جڑیجا کی بات کریں گے راجی ایک سرپرائز پیکیج وہ نظر آ رہا ہے پوری سپینرز دیکھیں ہمار رویندر جڑیجا پہ ہم آئیں گے واپس ان کے بارے میں بات چیت بھی کریں گے ان کی انگلیوں کے جادو کے بارے میں بات کریں گے جیس سپیڈ کے ساتھ وہ گینڈ ڈال رہے ہیں وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے لیکن بات ہم یہاں پر ابھی آسٹیلیا بھلے بازی کی کر رہے ہیں اور جس طرح سے فیلپ ہیوز لگتار سپین گینڈ بازی کے سامنے ایسا لگ رہا ہے ان کو بیٹنگ کرنا نہیں آ رہا ہے جس طرح سے بیٹ وہ آگے فیک رہے ہیں لگتار آرشون کے سامنے بلکل ایسا لگ رہا ہے کوئی سکولی بچہ بیٹنگ کر رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے جو نمبر تین ہے نمبر چار کا جو سلوٹ ہے آسٹیلیا ای ٹیم صحیح بھلے باز پیک نہیں کر پائی اس آسٹیلیا اگر بھارت دوری کے ہم بات کریں تو جب ان کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہم سارے میچز میں لگ بگ دیکھیں تو وہ جو سلوٹ ہے نمبر تین اور نمبر چار کا وہ فلکچویٹ ہوتا رہا ہے انفیکٹ اگر ہم پہلے ٹیس میچ سے دوسرے ٹیس میچ کی بھی بات کر رہے تو اس میں بھی واتسن کو بھی پہلے اتارا گیا شروع میں ڈیویڈ وارنو ایڈی کوان کی جوڑی رہی اس کے بعد پھر واتسن کو بھی بیچ میں انکلوڈ کیا گیا تو جس طرح سے ان کا جو بلے بازی کا کرم ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ زیادہ ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں اور خود کلارک آج جس طرح کی جوہا کھیلے حالانکہ ان کو کافی مہنگا پڑا تو لگاتار جو ایکسپیرمنٹس ہو رہے ہیں وہ ابھی تک اپنے بلے بازی کا کرم نہیں سمجھ پائے ہیں کون سا بلے باز ان کو کس پلیس پہ کھلانا چاہیے میں سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تک اس میں کمی ہو شاید یہی بڑی وجہ ہے ہمار ایک بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گرافکس ہم دیکھ رہے ہیں سامنے پہلے سیشن کی بات کریں ایک سو نور مناتی آسٹریلی آئی ٹیم اور اس کے بعد نہ صرف رن ریٹ نہیں چاہتا ہے بلکہ وکٹس اگر ریگولر انٹرویل پہ ہم گرتے دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے آسٹریلی آئی ٹیم کو بیلڈ کرنا چاہیے اپنی ایننگ جس طرح سے ایڈوانٹیج لینا چاہیے ٹوچ جیتنے کا ایک فلائٹ ٹریک پہ وہ سبھی کچھ لنچ کے بعد ایسا لگا مانو گم سا ہو گیا ہے اور آسٹریلی آئی ٹیم ایسا لگ رہا ہے بہت جلدی میں نظر آ رہی ہے ٹیسٹ پرکٹ وہ کھلنے کے لیے تیار نہیں ہے پوری طرح سے کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس طرح کی انہیں شروعات ملی میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی شروعات انہیں نہیں مل سکتی جتنی صدی ہوئی بلے بازی کی یہاں پہ ایڈی کوان اور ڈیویڈ وارنر نے ایک اچھی بلے بازی کی لیکن اس کے بعد جیسے وکٹ گرتے گئے کوئی بھی اچھی ساجہ داری دیکھنے کو نہیں ملی حالانکہ ایڈی کوان بڑے زیر تک میدان پر ضرور ٹکے رہے انہوں نے جو کچھ ساجہ داری کی لیکن اوور آل دیکھیں یہاں بھارتی سپنرز نے کافی حد تک ڈومنیٹ کیا جو اوور آل گیتبازی بھارت کی دیکھنے کو ملی وہ کافی حد تک سیٹسفائنگ رہیں گے اور میچ در میچ میں دیکھ رہا ہوں کی صدھار دیکھنے کو مل رہا ہے بھارتی گیتبازی میں یہ ور آپ لگ رہا ہے بھارتی سپن ڈپارٹمنٹ کے بہت بڑے فین ہو چکے ہیں آپ بار بار بھارتی سپن گیتبازوں کی بات کر رہے ہیں چلیے آپ سے بات کری لیتے ہیں اس نے کمبیک کروایا بھارتی ٹیم کو وہ چاہے رویند رجڈے جا کی بات کریں آر اشوین کی بات کریں پرگیان اوجہ نے بہت ٹائٹ لینڈ پر گیندبازی کی اوور آل ایک پیکج کے روپ میں اگر آپ دیکھیں سیریز میں کس طرح آپ ریٹ کریں گے سپن گیندبازوں کے پردرشن کو خاص طرح سے رویند رجڈے جا کی ہم بات کریں جو لگاتار تیس گندے ڈال رہے ہیں وکیٹ چاہے جیسا ہو لیکن لائن اور لینڈ جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ایک سپنر کے لیے اس میں بہت زیادہ کام کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جی بلکل کہا جا سکتا ہے کیونکہ رویند رجڈے جا ایک فل ٹائم سپنر نہیں ہے لیکن جو ایک سرپرائز پیکج کے طور پر آئے ہیں پوری سیریز میں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرشمہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جس طرح کی سپیڈ کی بات کیا آپ نے جس سپیڈ سے وہ گیت بازی کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو کرم پورا ابھی میچ کے بیچ میں وہ کرم دکھائے جا رہا ہے تو کیا رویند جڈے جس طرح لائن لینڈ پہ گیت بازی کر رہے ہیں ان کو ظاہر طور پر اگر گیت بازی وہ کرتے رہیں گے اگر میں ضرور سفلتہ ملے گی اور دیکھیں اوورال پرگیار ہو جا کی بہت تعریف کرنی پڑے گی جس گمبیرتہ کے ساتھ وہ گیت بازی کر رہے ہیں ایک ایسا نام راجی میں سمجھ رہا ہوں کہ ہر میچ در میچ ان کے اندر وہ ایکسپیرینس ان کے اندر وہ گمبیرتہ نظر آ رہی ہے جیسا وہ میدان پہ ان کا بوڈی لینگویج اور جس طرح کی گیت بازی کر رہے ہیں جی جی امر آپ کے پاس واپس آئے گے